بس اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازے میں مشرق وسطہ کے دو اہم ممالک اسرائیل اور ایران ان کی انٹری ہو چکی ہے باقاعدہ طور پر ان دونوں ممالک کی انوارومنٹ اب سے شروع ہے یہ سلسلہ ایرانی ڈرونز کے استعمال سے بھڑکا تھا سنوار کے روز ہم نے دیکھا تھا کہ یوکرینین کپیٹل کیف پر ایران کے ڈرونز جو ہیں ان کے ذریعے سے روس نے حملے کی یہ خودکش ڈرونز تھے اور انہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی اب اس معاملے پر پہلے تو یوکرین ایران کو خبردار کرتا رہا یورپی یونین کو کہتا رہا کہ اس پر پابندیاں لگا دیں اب معاملہ یہ ہے کہ ان پابندیوں سے آگے بڑھ کر جو ڈیولپمنٹ سامنے ہیں منگل کے روز وہ یوکرینین فورم نیسٹر کی جالب سے یہ کہنا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات من قطع کرنیں گے اس معاملے کو ایران نے سیریس لے لیا ہے ایران کی وزارت خارجہ سے اس پر ایک جواب بھی آ چکا ہے اہم معاملہ اس وقت اسرائیل کے اندر یوکرینی سفیر جو ہیں ان کی ناراضگی کا بھی ہے دراصل معاملہ بہت دلچسپ ہوا ایک فون کال جو ہے وہ شیڈیول تھی اسرائیلی وزیر دفاع جو ہیں بینی گینٹس ان کی اور یوکرینین وزیر دفاع جو ہیں ان کے درمیان لیکن یہ ملاقات یہ فون کال جو ہیں وہ نہیں ہو پائی اس کو کینسل کر دیا گیا اسرائیل کی جانب سے وجوہات نہیں بتائی گئی اس معاملے پر بہت سخت بیان دیا ہے یوکرین کے وہ ایمبسٹر جو اسرائیل کے اندر موجود ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس وقت ادلاعات مزید ہیں کہ ایران کی آئی آر جی سی کے مزید لوگ روس کے اندر جانے والے ہیں جو روس کی فوج کو یہ شہید ون تھرٹی سکس ڈرونز جو ہیں جنہیں کاماکازی ڈرونز بکھا جاتا ہے ان کو چلانے کی تربیت فراہم کریں گے سفارتی سیاسی اور اسکری بحاظ پر مزید کی ایڈریلز ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکر کر لیں ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر بے کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے بہت جلدی سے آپ کے سامنے سٹریٹمنٹ کوٹ کروں گا یوکرینین فارن منسٹر نے منگل کے روز یہ سٹریٹمنٹ دی کہ اس وقت جتنے بڑے بیمانے پر ایرانی ڈرونز کے ذریعے سے یوکرین کے انفرسٹریکشور کو نقصان پہنچ چکا ہے جتنی بڑی اموات ہو چکی ہیں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت اس معاملے پر کیونکہ ایران لگاتار اتھیاروں کے سفلائے روز کو جارے رکھے ہویا تو میں نے ایک پروپوزل جو ہے وہ اس وقت جمع کروا دیا ہے اپنے صدر کو پریزیڈنٹ زیلنسکی کو کہ وہ اس کو فائنلی اپروف کریں اور اس کے بعد ہم ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیں انہوں نے یہ کہا جو یوکرینین فارن میریسٹر ہیں دمیرتو کولیبہ کہ ہمارے پاس ایک بیگ آف ایویڈنس ہے یعنی ایک پورا بستہ ہے بھرا ہوا جس میں شوائد موجود ہے کہ ایران کے روز اسعمال ہو رہے ہیں یا نہیں اس پروپوزل کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ایران اس تمام تر سفارتی بائی کارٹ کا ذمہ دار ہوگا جس کے وجہ سے ایران اور یوکرین کے درمیان سفارتی تعلقات جویں وہ ختم ہوں گے یعنی کہ ایران ڈرونز جو ہے وہ یوکرین کو روس کو فرام کر رہا ہے کامیقاضی ڈرونز جو ہیں یہ کافی تباکن ہیں اور اس کے حوالے سے یورپی یونین سے مزید درخواست کی گئی ہے یوکرینین فارن مصر کی جانب سے کہ ایران پر پابندیاں آئیت کی جائیں اب یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے اور اس معاملے کو لے کر جو دلچسپ بات ہے وہ اسرائیل کے اندر اس وقت چل رہی ہے اسرائیل کے سابق وزیراعظم نتن یاہو بہت ہارڈ لائنر ہیں سخت گیر مزاج رکھتے ہیں وہ اس معاملے میں کافی زیادہ فیور دے رہے ہیں یوکرین کو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں exactly ان کی statement یہ ہے اگر میں آپ کے سامنے mention کروں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ایک تو جس طرح سے ایران کی involvement ہو چکے یوکرین کے اندر تو اب میرا نہیں حیال کہ اس معاملے پر اسرائیل جو ہے اس کو کوئی ایک سائٹ پر رہنا چاہیے لیکن باوجود اس کے اسرائیل کے سابق وزیراعظم نتن یاہو اسرائیل کی مجدہ وزیر دفاع بیننگینٹس یہ یوکرین کو اتھیار فرام کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اس چیز سے اس چیز کو reject کر رہے ہیں ignore کر رہے ہیں یعنی وہ ایک سخص موقف ایران کے حوالے سے ضرور کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایران کی involvement ہے لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو یوکرین کی جانب سے ایک باقاعدہ پروپوزل اسرائیل کو بھی بھیجا جا چکا ہے اسرائیلی گورنمنٹ کو جس میں یہ request جو ہے وہ کر دی گئی ہے کہ ہمیں anti missile defense system جو ہے وہ provide کیا جائے اب یہ تو معاملہ ہے ایک پروپوزل کا یہ پروپوزل کی اس فارم میں آیا اس فون کال کے ذریعے سے آنا تھا جو فون کال ہوئی نہیں ہے کیسے آئے یہ واضح نہیں ہے لیکن یہ خبر 12 گھنٹے پہلے کیا اور اس سقت کی latest update یہ ہے کہ وہ فون کال جو اسرائیلی وزیر دفاع بینگینٹس اور یوکرینین وزیر دفاع کے درمیان ہونی تھی وہ cancel ہو چکی ہے اور اس development کے سامنے آنے کے بعد یعنی اس کے cancel ہونے کے بعد جو اسرائیل کے اندر یوکرین کے ambassador ہیں انہوں نے بہت سخت قسم کا بیان دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں exactly انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ یہ رویہ بہت زیادہ قابل افسوس ہے اس سے کافی ناومیدی ہوئی کہ ایک schedule کال جو ہے وہ یوکرینین وزیر دفاع کے ساتھ اسرائیلی وزیر دفاع نے cancel کر لی exactly انہوں نے interview دیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے پر گہری تشویش اور ناومیدی کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ اس پر وضاحت بھی نہیں پیش کر رہے اور اس معاملے پر تفصیلات سے بھی آگا نہیں کر رہے کہ آخر اسرائیل نے یہ phone call کیوں cancel کی یوکرینین ambassador جو ہیں اس سے پہلے بھی کافی زیادہ ناراض نظر آئے ہیں اسرائیل کی اوپر کہ آپ ہمارا نقصان ہو رہا اور آپ neutrality دکھا رہے ہیں یہ کسی صورت قبول نہیں ہے یوکرین کا احساس پورا pressure موجود ہے اسرائیل کی اوپر کے میں advance system دیا جائے یوکرین کے لوں کو بچایا جائے دیمیٹرو کلیبا جو ہیں foreign minister جس طرح میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ ایران کے آج سے ایک سخت موقف جو ہے ایک proposal جو آپ نے president کو دے چکے ہیں اور با رہا یوکرینین foreign minister یوکرینین defense minister اور president جلنس کی جو ان کی جائم سے statement سمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ وہ اسرائیل سے air defense system جو ہیں وہ demand کر رہے ہیں یہ بڑی important page رفتور اسی کے ساتھ جو اہم ہے وہ ایک ایسے development ہے جو کہ ایرانین ڈرونز کو لے کر ہے اور یہ ڈرونز جو روس کے پاس اس وقت موجود ہیں مزید training اور expertise جو ہیں ایران کے پاس ان ڈرونز کو لے کر وہ provide کرنے کے لیے ایران کی جو IRGC ہے اس کا ایک مقصود group of soldiers جو ہیں وہ روس جانے کے لیے تیار ہیں یہ خبر سامنے لے آیا ہے اسرائیل کا times of israel لیکن اس سے بھی پہلے وہ response آپ کے سامنے رکھ دیں جو ایران کی تصنیم جیوز اجنس نے ایرانین فارم منسٹری کی آلس رپورٹ کیا وہ بڑا اہم ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بائی کارڈ کرنے کی حوالے سے خبردار کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات کافی خطرناک لیول پر آ چکے ہیں یہ معاملات کافی زیادہ 10 ہو چکے ہیں اور اگر ان کو repair نہ کیا گیا تو معاملات میں مزید کشیدگی ہوگی اگرچہ ایرانین فارم منسٹری کے سپوکس پرسن نصیر کانیجہ انہوں نے ان تمام طرح دعوے کو ایک بار پھر ریجٹ کیا ہے کہ ایران جوہاں وہ کسی بھی طرح کے اتھیار اسلحہ جوہاں وہ یوکرین کو پروائیڈ کر رہا ہے اور اس خواہش کا اذار کیا ہے کہ ہم تمام طرح معاملات پر یوکرین کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں بجائے اس کے سوہارتی تعلقات کو منکتہ کیا جائے معاملات پر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے ایرانین فارم منسٹری کی جائم سے یہ ریسپانس ضرور آیا ہے یہ ایک دلچسپ development ہے اور اسی کے ساتھ سب سے important اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہے اس وقت روس کی جانے سے اس پورے معاملے پر ایک national security کا اجراس بدھ کے روز آج پریزیڈنٹ پوٹن جو اس میں موجود ہوں گے جو national security کے چیف ہیں ایکس ریسپانس پریزیڈنٹ وہ بھی اس میں موجود ہوں گے اس میں کچھ چیزوں کا جائزہ لیا جا گا یہاں کچھ اہم فیصلے سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو نئی حکمت عملی ریشہ نے اختیار کی ہے یہ کافی زیادہ تباہ کو انثابت ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ نقصان بظائر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یوکرین کو ہو رہا ہے ایرانین فارم منسٹری کی سٹیٹمنٹ کے بعد کوئی welcoming gesture ریمارک ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ایران اتحال ان تمام تر معاملات کو فالس پروپیگنڈا یا allegations کی حد تک جو ہے وہ بتا رہا ہے اور پھر ایرانین فارم منسٹری نے ریپیٹ کیا کہ ہم معاملات کو پرامتری کے سیحال کرنے پر زور دے رہے ہیں ایران کے جو ملٹری ٹرینرز ہیں جو روس کی اندر ڈرونز کی ٹریننگ کے لیے جانے والے ہیں اس کے آل سے اسرائیل نے ایک خبر دیا ہے ٹائمز آف اسرائیل نے اور وہ یہ کہ اس وقت کرمیا کی اندر ایک اہم قسم کا ٹریننگ کیمپس جہاں پر اس وقت ایرانین ٹرینرز جو ہیں وہ ریشن ملٹری کے لوگوں کو ڈرونز کی آل سے ٹریننگ فارم کرنا ہیں یہ خبر جو ہے یہ امریکی نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کی ہے اور اس کی مزید ڈیٹیلز ابھی آنا باقی ہیں البتہ یہ واضح ہے کہ یہ آئی آر جیسی کے لوگ ہیں اس سے پہلے ہمیں نے نیو یارک ٹائمز کی اور امریکی سیکیورٹی کے ٹاپ کے افیشلز کی اسٹریٹمنٹ دیکھی تھی کہ اسرائیل کی افیشلز جو ہیں وہ روس کے افیشلز ایران کے اندر ہیں ٹریننگز لے رہے ہیں ڈرونز کی اور اب یہ ڈیولپمنٹ ہے یہ ابھی تک کی کچھ اہم ڈیولپمنٹ سے البتہ عام سپلائی جو ہے اتھیاروں کی فرامی یوکرین کو یعنی ایران اگر روس کو ڈرون فرام کر رہا ہے بلشک میزائل فرام کر رہا ہے ٹریننگز کی ٹریننگ دے رہا ہے تو یوکرین باقیادہ زور پر اب درخواست کر رہا ہے اسرائیل سے کہ اب ہمیں اتھیار دیں انٹی ائرکرافت انٹی میزائل دیفنس سسٹم دیں اس ماملے پر سب سے زیادہ مخالف ہے اسرائیل کے سابق زیراعظم بانی گینٹس سابق زیراعظم نیتین یاہو اور بانی گینٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ اس ماملے پر ایک ساتھ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اتھیار جو ہیں وہ یوکرین کو نہیں دیں گے ایک ریڈی سٹیشن کو انٹرویو ہم نے کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو یومنیٹیرین ایڈ انسانی بنیادوں پر جو امداد ہے وہ ضرور فرام کریں گے اور ایسی شپمنٹس آنے والے مہینوں میں جاری رہیں گی یہ ایمپورٹنٹ ہے فردر ڈیٹیلز اور ڈیویلپمنٹس آنے والی ایسی شپمنٹس آنے والے ملاقات اللہ حافظ